کیا پاکستان مسلم لیگ میں درار پڑ گئی وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناحولہ کو اپنا مشیر برائے سیاسی و عوامی امور مقرر کرنے کی خبر نے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث کو جنم دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چند روز قبل ہی وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم خارجہ عصاق تار کو نائے وزیراعظم مقرر کیا تھا وفاقی حکومت میں نظر آنے والی ان تبدیلیوں کو زیادہ اہم اس لیے سمجھا جا رہا ہے کیونکہ رانہ سناحولہ اور عصاق دار دونوں ہی وزیراعظم شہباز شریف کے بڑے بھائی اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی سمجھ جاتے ہیں رانہ سناحولہ کا شمار نون لیگ کے ان سینئر احنماء میں ہوتا ہے جو روان برس عام انتخابات میں شکست کے سبب اسمبلی تک نہیں پہنچ سکے تھے رانہ سناحولہ اور میاں جاوید لطیف انتخابات کے بعد نون لیگ کے اندر سے اٹھنے والی ان آوازوں میں سے تھے جو اپنی ہی جماعت کی کابینہ سے خوش نہیں تھے رانہ سناحولہ متعدد مرتبہ وفاقی وزیر داخلہ محسین نقفی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزے پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے ایک موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسین نقفی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے رانہ سناحولہ نے کہا تھا کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر آزم نہیں بنا چاہتے اور وزیر داخلہ پر ہی اکتفاق کیا ہوا ہے وہ جو چاہے وہ بن سکتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف وزیر عثمہ کے ساتھ ساتھ نون لیگی صدارت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور رانہ سناحولہ ان شخصیات میں سے ایک ہیں جو اعلانیاں کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی صدارت اب نواز شریف خود سنبھالے وزیر خارجہ اور سینیٹری ساگدار کی بطور نائی وزیر آزم اور رانہ سناحولہ کی وزیر آزم کی مشیر برائے سیاسی عوامی امور تقرریاں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید سابق وزیر آزم نواز شریف اپنی جماعت اور حکومتی معاملات پر مزید کنٹرول حاصل کرنے کے خواہاں ہیں روان برس ہونے وال انتخابات سے قبل نون لیگی جانت سے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ ملک وزیر آزم بنیں گے لیکن الیکشن کے نتائج کے بعد یہ رائے عام ہوئی کہ واسے منڈیٹ اور اکثریت نہ ملنے کے سبب انہوں نے خود ہی وزارت اسمہ سے دور رہنے کو ترجیح دی تاہم نواز شریف کے جانب سے تاحال اس وارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے نواز شریف اور ان کی جماعت نے شہباز شریف کو وزیر آزم کا امیدوار نامزد کیا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی متاہیدہ قومی مومنٹ پاکستان اور دیگر چھوٹی جماعتوں کی حمایت سے دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر آزم منتخب ہو گئے پاکستان کی موجودہ اور ماضی کی سیاست پر نظر رکھنے والے تجزیہ کر سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت کی کابینہ میں اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ لوگوں کی آمد سے نون لینک میں اقتلافات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے اور انتخابات کے بعد نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کے جانب سے ایسے بینات سامنے آئے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہو ماضی میں بھی نون لینک کے اندر تقسیم کی خبریں منظر آم پر آتی رہی اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حامی ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نون لینک کے ساتھ دار کی بطور نائے وزیر آزم اور رانہ سنہولہ کی وزیر آزم کے مشیر کے تقرریوں کو معمول کی سرگرمی قرار دے رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کیے گئے لیکن یہ معمول کی سرگرمی نہیں ہے بلکہ ایسا معاملہ ہے جہاں سے اکثر کھٹ پٹ یا اکتلافات کی ابتدا ہوتی ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ محسی نقوی اور محمد دورنگ سیب کی وفاقی قابیلہ میں شمولیت کے بعد نون لینک کے کچھ رہنماؤں باشمول رانہ سنہولہ نے اپنی ہی جماعت کو تانی دینا شروع کر دیئے تھے کہ موجودہ حکومت ان کی جماعت کی حکومت نہیں لیکن نون لینک کے رہنماؤں کی ایسے بیانات نواز شریف کے بیانیے کے لیے تو اچھے تھے مگر حکومت کے لیے نہیں اچھے تھے رانہ سنہولہ اور اساغدار کی تقررینوں سے حکومت نے اس تاثر کو رد کرنے کی کوشش کی اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نواز شریف حکومت میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں اس میں کامیابی بھی حاصل ہوئی تو دوسری جانب نون لینک اس تاثر کی تردید کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جماعت میں کوئی تقسیم پائش آتی ہے نون لی کے رہنمار نحال حاشمی پارٹی رہنمار رانہ سنہولہ کی حالیہ بیانات کو تعمیری تنقید قرار دیت ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مقصد حکومت کی کارکردگی کو بہتر کرنا ہے نحال حاشمی کا کہنا ہے کہ ساغدار کی نائے وزیراعظم اور رانہ سنہولہ کی بطور مشیر تقرریاں نون لی کی حکمت اعملی کا حصہ ہیں جس کے تحت وہ معاشی اور سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں حال ہی میں وزیراعظم کی سعودی عرب نے متعدد غیر ملکی سربراہان سے معاشی معاملات پر بات چیت ہوئی اور حصہ دار کو نائے وزیراعظم اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ بطور وزیراعظم اور نائے وزیراعظم بھی ان معاملات پر فالو اپ کر سکیں رانہ سنہولہ کی وفاقی کابینہ میں شمولیت پر نحال حاشمی نے کہا کہ وہ حکومت کی جانب سے سیاسی معاملات دیکھیں گے کیونکہ وزیراعظم اکثر غیر ملکی دوروں پر ہوتے ہیں اور انہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو ان کا بوجھ بانٹ سکے نحال حاشمی کے بقول جماعت میں کوئی تقسیم نہیں اور رہی بات نواز شریف کی پارٹی کی صدارت سنبھالنے کی تو جب دوہزار سترہ میں ایک سازش کے تحت انہیں صدارت سے ہٹایا گیا تھا تو شہباز شریف نے خود کہا تھا کہ پارٹی کی صدارت نواز شریف کی امانت ہے موسیقی